ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں ویڈیو کی جان ہے ہمارے اسلاف کی تعلیم اور یاد رکھنا مقدم پاک فرماتے ہیں کہ ایک مقدم پاک فرماتے ہیں ایک اقیدے کا بھی انکار کیا تو تمہاری عبادتیں ضائع ہو جائے گی تو جو لوگ سرے سے ہی بد عقیدہ ہیں ان سے رشتے داریاں ہم جو کرتے ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں مولا صاحب نہیں سید صاحب ہم جائے نا وہ فلاں کی بیٹی کو لاکر کے سنی بنا لیں گے آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ نے اپنی اولاد کو کتنی سنیت کی تعلیم دی ہے جو آپ دوسرے کی بیٹی کو لاکر سنی بنا لیں گے اور چلو اگر آپ نے لاکر کے سنی بنا بھی لیا تو آپ کا پوتا ایک گستان کے رسول کو نانا چلو اس کی ماں تو سنی ہو گئی بھی آپ کی بہو سنی ہو گئی لیکن آپ کا پوتا گستان کے رسول کو نانا کہے گا بولو اس کی آخرت کا ذمہ دار کو لیں پیری مریدی کی جان ہے یہ اہل سنت کیونکہ آپ سنی ہیں تو سب کچھ ہیں اور آپ اگر سنی نہیں تو نہ آپ رضوی رہ گئے نہ آپ اشرفی رہ گئے نہ آپ پرکاتی رہ گئے نہ آپ قادری رہ گئے نہ آپ چشتی رہ گئے نہ آپ نقشبندی رہ گئے اصل چیز سنیت ہے آج بھی خانواد اشرفیہ کے لوگ پوری دنیا کے اندر ڈنکے کی چوٹ پر یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سنی بنو بعد میں کچھ اور بنو جب آپ کی سنیت ہی نہ رہی تو پھر آپ کے پاس رہے گا آپ کے پاس رہے گا کیا اور پھر بات یہ ہے مسلمانوں کے سعادات کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر کوئی توہین کرے تو بتاؤ کیا سعادات اس کو قیامت کے دن اپنے دامن میں چھپائیں گے اس لیے سنیت پہلے نمبر پر ہے سنیت ایک نمبر پر ہے سنی بنو اور پیور سنی بنو ایسا نہیں بلکہ مقدوم پاک نے قبر انور میں بیٹھ کر رسال سے پہلے جو رسالہ لکھا ہے ارشاد فرمایا کہ اس وقت سب سے بترین فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ رافضیت ہے اور اس دور کی بات میں رافضیت سے دور رہو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مقدوم پاک کے دور میں رافضیت ہے تو آپ نے فرمایا ہے صحابہ کے دشمن ہے اس لیے سب سے بترین فتنہ ہے اگر آج کے فرقے ان کے دور میں ہوتے کیونکہ رافضیت تو صحابہ کا دشمن ہے اور وہ صحابہ کی توہین کرتا ہے اور آج کے دور کے فرقے تو صحابہ کی جان صحابہ کا ایمان جان ایمان رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں اگر مقدوم پاک ان کو دیکھتے تو ان کے خلاف کیسا فتواتہ فرماتے ہیں ان کے خلاف کیسا فتواتہ فرماتے ہیں اس لیے سنیو اگر مقدوم پاک کا خصوصی فیضان چاہیے بس بات ختم کر دوں ایک بات کیا کہ اجازت ہے اجازت ہے مقدوم پاک مقدوم پاک کا مرید کیسا ہوتا ہے آپ چالیس سال سے مرید ہو پچاس سال سے مرید ہو بیس سال سے مرید ہو میں نے ایک بار مقدوم پاک کے مرید کو دیکھا اور کونسا مرید تھا بتا ہے صبح مرید ہوا تھا وہ مرید صبح ہوا تھا اور شام اس کی کیسی تھی زدہ آئیے بتا ہوا اسی بات ختم کرتا آپ قادری سلسلے کے کسی بھی سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہو آپ مرید گوز پاک کے چشکی سلسلے کے کسی بھی بزر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہو آپ مرید کس کے ہیں غریب نواز کے آپ نقش بندی کسی بھی سلسلے کسی بھی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے آپ مرید کس کے ہیں حضرت شاہ بہودین نقش بن کے آپ کسی بھی سہروردی سلسلے کے سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیں آپ مرید کس کے ہیں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے تو اسی طرح آپ اگر اشرفی سلسلے میں مرید ہوں تو آپ کا ہاتھ سیدھا کس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور آپ مرید ہوتے ہیں مقدم پاک حالانکہ وہ سلسلے اشرفیاں سلسلے چشتیاں ہیں تو ان کے ہاتھ سے پھر غریب نواز کے ہاتھ میں جاتا ہے اسی طرح اگر آپ رضوی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر مرید ہوتے ہیں تو مہارہرہ شریف کے بزرگوں سے آپ کہاں سیدھا گوز پاک کے ہاتھ میں جاتے ہیں یعنی آپ کہیں بھی چھوٹے نہیں ہیں بہت بڑی بارگاہوں میں جاتے ہیں تو ہم مرید ہے کس کے مقدم پاک کے ہم مرید ہے کس کے گوز پاک کے ہم مرید ہے کس کے غریب نواز کے اور کتنے سال سے بیس سال سے تیس سال سے پچاس سال سے ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں فنان بزرگ کا مرید ہوں اللہ نسبتوں کو سلامت رکھے اگر ولیوں کی چوکھٹ پہ کتہ شرافت اور وفا کے ساتھ بیٹھ جائے تو اللہ تعالی اس کو جنت عطا فرماتا ہے تو اگر سنی کسی ولی سے وفا کرے تو انشاءاللہ اس پر کتنی نعمات کی بارش ہوگی یہ غلط انوان ہے لیکن میں مرید آج کل کے مریدوں کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ میں خود بھی مرید ہوں اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کیا تھی پیری مریدی کی نسبت کیا بناتی تھی آج ہم کیا بن گئے یعنی ہمیں کوئی احساس ہی نہ رہا پیری مریدی کا پیری مریدی کے نام پہ ہم آستینیں ضرور چڑھاتے ہیں لیکن پیری مریدی کے نام پہ آستین ضرور چڑھنا چاہیے لیکن دوسرے سلسلے والوں کے لئے نہیں شیطان کے لئے چڑھنا چاہیے کہ مرید ہوئے تو مقابلہ کس سے ہوگا شیطان سے یہ نہیں کہ دوسرے سلسلے والوں سے ہوگا نہیں سارے سلسلے ہمارے ہیں الحمدللہ اور فقیر قادری تو وہ خوش نصیب ہے امین القادری خوش نصیب کا نام ہے کہ میں اپنے اندر سارے سلسلوں کی برکتیں پہتا ہوں قادری چشتی خلافت سوروردی نقشبندی رفائی اشرفی رزوی الحمدللہ اسی لئے اللہ کا فضل ہے کہ میری طبیعت سب کی طرف مائل رہی تو اللہ نے ساری برکتیں مجھے نصیب فرمائی میں چاہتا ہوں کہ ہماری سب کی طبیعت کیونکہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مسافر ہیں دیکھو اس طرح سلسلے کیا ہیں بات این پہ جا رہی تھی لیکن ایک بات ہوں کہ سلسلے کیا ہیں آج بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سلسلوں کے نام پہ لوگ لڑتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو محفوظ رکھا ہے ایک بندہ ہے اس نے کرسی لگا کر ایک محل میں کرسی لگا کر کمرے میں وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کئی دروازے بنا دی ہیں کہ بھئی جس کی مرضی جس دروازے سے ہو وہ آ کر مجھ سے ملاقات کرے ٹھیک ہے جس دروازے سے وہ آ کر مجھ سے ملاقات کرے اب بندہ اس دروازے سے آیا ادھر سے ادھر سے ادھر سے اس کے پاس پہنچے گا تو اب یہ دروازے سے آنے والا اس دروازے والے سے جھگڑے گا اور تو ادھر سے کیوں جاتا ہے نہیں شریف آدمی پہنچے گا کہ وہ بھی تو وہیں جا رہا ہے اور میں بھی تو وہیں جا رہا ہے وہ بھی وہیں جا رہا ہے بلا تمثیل بلا تمثیل ایک محل ہے ایک محل ہے اس محل کا نام ہے سنیت ایک محل ہے اس محل کا نام ہے سنیت اور اس پر میرے نبی کا تخت ہے حضور اس میں جلوگر ہیں اور حضور نے دروازے بنائے ہیں چشتیت کا قادریت کا نقشبندیت کا سوروردیت کا رضویت کا اشرفیت کا ابو لولائیت کا اور بھی اور بھی سارے سلسلے ٹھیک ہے اور یہ سب دروازے ہیں حضور کہتے ہیں جس دروازے سے چھاؤ میرے پاس آؤ تمہیں جو دروازہ پسند آئے اس سے آؤ آپ کسی بھی دروازے سے آئیں گے ملنا کون ہے ملنا کون ہے شرط ہے دروازے میں داخل ہونے کی اب بتاؤ جو دروازہ نبی تک پہنچا دے کیا وہ دروازہ حقیر ہو سکتا ہے اسی لئے سارے سلاسل قابل احترام ہے بشرت یہ ہے کہ سنیت ہو مقدم پاک کا مرید کیسا ہوتا ہے صبح مرید ہوا شام کو اس کے کیا شان ہوتی ہے سرکار مقدم اشرف رضی اللہ حتبہ رکو تعالیٰ کہ چھوچا شریف پہنچے جب کہ چھوچا شریف پہنچے اور کہہو شریف پہنچنے کے بعد آج کل جہاں حضرت کا مزار ہے وہاں پر سب جوگی لوگ رہتے تھے پنڈیت لوگ جوگی لوگ انہی کا قبضہ تھا وہ اور مرشد نے کہا تھا کہ تمہاری آخری آرامگاہ وہی ہے اب مقدم پاک وہاں گئے آپ وہاں رک گئے رکنے کے بعد یہ لوگ سب وہاں سے غائب تھے دن کا ٹائم تھا غائب تھے شام کو یہ آنے لگے تو آئے تو وہاں نے چہرہ دیکھا چہرہ دیکھ کر کے کہا اے فقیر یہ ہماری جگہ ہے یہاں سے جا مقدم پاک نے فرمایا میرے پیر نے کہا ہے میں نہیں جا سکتا میں تو یہیں رکھوں گا مجھے یہیں تھیرنا ہے تو فرما ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم سے مقابلہ کر ان لوگوں نے کہا ہم سے مقابلہ کر مقدم پاک نے فرمایا تم سے مقابلہ میں نہیں کروں گا کیا فرمایا تم سے مقابلہ میں نہیں کروں گا اس لئے کہ ابھی تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اشرف تم سے مقابلہ کرے یا تم اشرف کے مقابلے میں آؤ فرمایا تم سے مقابلہ کرنے کے لئے میرے پاس ہے ایک بندہ آپ نے اپنے مریدوں پر نظر ڈالی ایک ایسا بغیر مسلم تھا جو صبح کو مسلمان ہوا تھا اور مرید ہوا تھا ابھی اس کو کوئی تربیت نہیں اس کی کوئی تعلیم نہیں کچھ نہیں ہوا جب ان لوگوں نے اپنے کرتب دکھانے شروع کیے تو مقابلہ پان بہت نوش فرماتے پان کھاتے اپنے موں کا پان نکالا اور پان نکال کر کے اس نوے نوے لے مرید کے موں میں ڈالا جو رات تک مسلمان بھی نہیں تھا صبح کو مسلمان ہوا ابھی اس میں کوئی قدوری نہیں پڑی کوئی نور العیزہ اس نے نہیں پڑی ابھی اس نے کسی جہوہ تصوف کی کتاب کا درس نہیں لیا کشف الماجوب اس کے ہاتھ میں نہیں آئی قرآن کا مصرف بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آیا بس اس کی خوش نصیبی یہ کہ اس کا ہاتھ مقدوم اشرف کے ہاتھ میں آگئی بس بس کوئی کتاب نہیں کوئی درس نہیں کوئی درس گاہ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں اس لیے کہ کتابیں پڑھا کر پڑھا لکھا بنانا تو سب کو آتا ہے نظریں تال کر کے سوار دینا یہ اہل اللہ کی شان ہوا کرتی نظروں سے فلا دینا یہ اہل اللہ کی شان ہوا تو نے کی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے فرق ہے بہت وائس تیرے میرے پی کبھی کتاب سے پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے لیکن نگاہوں سے پڑھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا مولم الملائکہ کا کہلانے والے کا قصور یہی تھا کہ اس کی نظریں سطنوں پر تھی توجہ اس کی نظریں سطنوں پر تھی اور آدم کی شان یہ تھی اللہ نے آدم کو عطا کی تھی اللہ نے اپنے کرم سے آدم کے سینے میں علم و انڈیل دیا تھا وہاں سطنوں کی سطر نہیں تھی بلکہ وہاں تو کرم کا خزانہ تھا تو اپنا پان نکالا اب پان نکال کر کہ ان کے موں میں ڈالا صبح کو جو مسلمان ہوا تھا اور ابھی شام ہو رہی تھی موں میں ڈالا اور فرمایا جا بیٹا مقابلہ کر اس نے کہا حضرت وہ اتنے بڑے بڑے جھکا کہ اب تو اشرف کا ہو گیا ہے اب تو اشرف کا ہو گیا ہے جا مقابلہ کرتا ہے یعنی آخری آرام گاہ میں جو آپ نے فتح کے لیے جو سپائی بھیجا وہ آپ کا بہت تربیت یافتہ نہیں تھا ایک نگاہ کا دیکھا ہوا تھا پہلے دن کا اشرف سمنہ کا یعنی آج اس کا مریدی کا پہلا دن تھا یعنی آج وہ مرید ہوا تھا ایک دن کا مرید تھا یوں کہہویں جی سمجھنے کے لیے آپ اور ہم چالیس سال تیس سال بیس سال دس سال کے مرید ہیں وہ ایک دن کا مرید تھا لیکن تھا سچا مرید مقدوم پانک نے جب اس کے موں میں پانڈ دارا کہا جا مقابلے کے لیے جب مقابلے کے لیے آیا تو ان لوگوں نے شیر بیجے جادو سے اور جب وہ گیا تو اس بندے کو صرف دیکھ کر کے شیر ان کے جادو کے بھاگے چوٹیاں بیجی چوٹیاں بھاگی حتیٰ کہ اللہ اکبر مقدوم پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا وہ مرید جب دیکھتا ہے کہ وہ لوگ ہوا میں اڑنے لگے جو کی جو ہے ہوا میں اڑنے لگے تو ان کے مقابلے کے لیے اس پہلے دن کے مرید نے یہ کیا ایک دن کا مرید تھا ان کے مقابلے کے لیے مقدوم کا ڈنڈا لیا اور اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے کہا کہ جا اور ان کا مقابلہ کر مقدوم پاک کا اسہ جیسے اوپر اٹھا وہ سب لوگوں کی پٹائی ہوئی اللہ کہ یہ آپ کو نالین کے حوالے سے سرکار گریب نواز کی کرامت میں ملے گا بہت ساری کرامتیں ایسی ہیں جو کئی اولیاء کی زندگی کے اندر آپ کو مشترک ملتی بھی نظر آئے گی وہ ڈنڈا گیا اور اس نے ان کی پٹائی کی اور جب پٹائی کی وہ نیچے آئے نیچے آنے کے بعد جب وہ نیچے گرے تو نیچے گرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ہار مان لی ہے اور اب ہم جو ہے وہ چلنا چاہتے ہیں تمہارے مرشد کے پاس تو پھر وہ اپنی ساری کتابیں منتر جندر دے کر مقدو پاک کی پارگاہ میں آئے اور کہا کہ ہم اس کو جلاتے ہیں اور جب آپ کے شاگرد کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جب آپ کے شاگرد کا مرید کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے پپیر کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا